یہاں پر آپ کو آگہ کریں سپریم کورٹ نے سابق ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کو طلب کر لیا ہے ماجرہ کیا ہے جانیں گے سحیل رشید سے جی سحیل آگہ کیجئے اور پھر آپ نے عدم اعتماد کو روکا اسمبلی کو بھی تھوڑا جسے سپریم کورٹ کے بینٹ نے بعد میں غیر آئینی کھا آپ کے خلاف آئین شکنی کی کاروائی کیوں نہ شروع کی جائے آپ اگر ایسا کہتے ہیں کہ آپ منیوکلیٹ کریں گے سپریم کورٹ کو اور بعد میں کہیں گے کہ آپ غیر محصر ہو گیا کیس ہم گھر جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کاسم سوری کو نوٹس داری کیا گیا ہے ساتھی ریجسٹرار سپریم کورٹ کو بھی نوٹس داری کیا گیا ہے چیف جسر کی عدالت کی داری سے اور تین افتے میں انکوائری ریپورٹ پیس کرنے کی داری کی گیا ہے ریجسٹرار کو دیکھے کاسم سوری نے دوزار اٹھارہ کے الیکسن کے بعد ان کے علکے میں دوبارہ انتخابات کا فیصلہ تھا اس کے خلاف اپیل میں سٹے آرڈر لے کر پانچ سال میمبر رہے تھے قومی اسمبلی کے تین سال سے زیادر سے تک اس پر آج سماعت تھی ان کی اپیل پر جس میں ان کے وقیل نئی بخاری نے داریت کو بتایا کہ معاملہ غیر محصر ہو چکا ہے اس پر عدالت نے برہمی کا ہزار کیا چیف جسر نے ریمارکس دیئے کہ آپ سٹے آرڈر کی آرڈ میں بیٹھے رہے اور پھر آپ نے عدم اعتماد کو روکا اسمبلی کو بھی توڑا جسے سپریم کورٹ کے بینٹ نے بعد میں غیر آئینی کھا آپ کے خلاف آئین شکری کی کاروائی کیوں نہ شروع کی جائے آپ اگر ایسا کہتے ہیں کہ آپ منیپلیٹ کریں گے سپریم کورٹ کو اور بعد میں کہیں گے کہ اب غیر محصر ہو گیا کیس ہم گھر جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کاسم سوری کو نوٹس داری کیا گیا ہے ساتھی ریجسٹرار سپریم کورٹ کو بھی نوٹس داری کیا گیا ہے چیز جسر کی داریت کی داریت سے اور تین ہفتے میں انکوائری ریپورٹ پیس کرنے کی داریت کی گیا ریجسٹرار کو دیکھیں کاسم سوری نے دوزار اٹھارہ کے الیکس میں کے بعد ان کے علکے میں دوبارہ انتخابات کا فیصلہ تھا اس کے خلاف اپیر میں سٹے آرڈر لے کر پانچ سال میمبر رہے تھے قومی اسمبلی کے تین سال سے زیادہ سے تک اس پر آج سماعت تھی ان کی اپیر پر جس میں ان کے وقیل نائی بخاری نے ادارت کو بتایا کہ معاملہ غیر محصر ہو چکا ہے اس پر ادارت نے برہمی کا ادار کیا چیف جسر نے ریمارکس دیئے کہ آپ سٹے آرڈر کی آرڈ میں بیٹھے رہے اور پھر آپ نے عدم اعتماد کو روکا اسمبلی کو بھی توڑا جسے سپریم کورٹ کے بینٹ نے بعد میں غیر آئینی کھا آپ کے خلاف آئین شکری کی کاروائی کیوں نہ شروع کی جائے آپ اگر ایسا کہتے ہیں کہ آپ منیوکلیٹ کریں گے سپریم کورٹ کو اور بعد میں کہیں گے کہ اب غیر محصر ہو گیا کیس ہم گھر جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کاسم سوری کو نوٹس داری کیا گیا ہے ساتھی ریجسٹرار سپریم کورٹ کو بھی نوٹس داری کیا گیا ہے چیف جسٹر کی عدالت کی داری سے اور تین افتے میں انکوائری ریپورٹ پیس کرنے کی داری کی جائے ریجسٹرار کو دیکھے کاسم سوری نے دوزار اٹھارہ کے الیکسن کے بعد ان کے علکے میں دوبارہ انتخابات کا فیصلہ تھا اس کے خلاف اپیر میں سٹے آرڈر لے کر پانچ سال میبر رہے تھے قومی اسمبلی کے تین سال سے زیادر سے تک اس پر آج سماعت کی ان کی اپیر پر جس میں ان کے وقیل نئی بخاری نے داری کو بتایا کہ معاملہ غیر محصر ہو چکا ہے اس پر عدالت نے برہمی کا ہزار کیا چیف جسٹر نے ریمارکس دیئے کہ آپ سٹے آرڈر کی آرڈ میں بیٹھے رہے اور پھر آپ نے عدم اعتماد کو روکا اسمبلی کو بھی توڑا جسے سپریم کورٹ کے بینٹ نے بعد میں غیر آئینی کھا آپ کے خلاف آئین شکری کی کاروائی کیوں نہ شروع کی جائے آپ اگر ایسا کہتے ہیں کہ آپ منیوکلیٹ کریں گے سپریم کورٹ کو اور بعد میں کہیں گے کہ اب غیر محصر ہو گیا کہ ہم گھر جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کاسم سوری کو نوٹس داری کیا گیا ہے ساتھی ریجسٹر سپریم کورٹ کو بھی نوٹس داری کیا گیا ہے چیز جسر کی حدالت کی داری سے اور تین ہفتے میں انکوائری ریپورٹ پیش کرنے کی حدایت کی گئی ہے ریجسٹر کو تین ہفتے میں انکوائری ریپورٹ پیش کرنے کی حدایت کی گئی ہے بہت شکریہ سوہیل اپنا آگاہ کیا